آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں اتنی بھیڑ میں کر کیا رہاں کیونکہ سرکار کی طرف سے یادش دیا گیا ہے کہ بھیڑ سے بچا جائے کسی بھی حالت میں بھیڑ میں نہ جایا جائے سوشل گیدرنگ سے بچا جائے تو میں آخر یہاں پر کر کیا رہاں یہ سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں اتنے سارے لوگ کر کیا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں بٹلا ہاؤس میں دلی کے اوکھلا کے اندر بٹلا ہاؤس اور بٹلا ہاؤس کے اندر میں جگیوں میں ہوں جہاں پر لوگ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے کھانا نہیں مل رہا ہے ان لوگوں کو جس کے وجہ سے یہ لوگ بھوکے پیاسے دو دن سے رہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ ہے کھوڑا بننا یا پھر دوسرا کوئی کام جو مزدوری کرتا ہے دن میں مزدوری کرتا ہے شاب میں جتنا پیسہ ملتا ہے دیہاڑی ملتا ہے اسی پیسے سے یہ لوگ پھر جا کر سامان خریدتا ہے کھانا خریدتا ہے اور اپنے پریبار والوں کا پیٹ پالتا ہے میں ابھی جگیوں میں ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ رہتے ہیں لیکن ان کے پاس راشن نہیں ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے اب یہ لوگ کرے تو کرے کیا اب ان کے پاس سرکار نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم سامان پہنچائیں گے لیکن ابھی تک کچھ بھی کوئی بھی مدد ان کے پاس نہیں پہنچی ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن کے دوران کئی ایسے دکاندار ہیں جو کالا بازاری کر رہے ہیں سامان کی قیمت بڑھا دی ہیں تو ان کے لیے تو مصیبت ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کرونا سے لوگوں کو بچایا جا سکے لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کے وجہ سے غریب لوگ مر بھی جائیں گے بھکمری ہی ہو جائے گی اور اسی بھکمری کے شکار یہاں کے جگیوں کے لوگ ہیں اور ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں اس کے لیے کون ہے تو ہم آئیے لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان کی کمائے کا کیا ذریعہ ہے اور کیا کچھ اس طرح سے کھاتے پیتے ہیں ابھی فی الحال لوگ ڈاؤن کے دوران تو کھانے پی نہیں ہے کوئی پریشانی ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے ہر ایک چیز جو یہاں ملنے پا رہی ہے ہر ایک آدمی جو پریشان ہے کام کرنے ہی پا رہا ہے روٹی روڑی سے پریشان ہے کام کرے تو دو پیسے آئیں گے تب ہی جو بچوں کو پال سکے گا پیٹ اچھے بات ہے کہ آپ لوگ کا کام کیا ہوتا ہے دن میں جتنا آپ کماتے ہیں اسی سے رات میں سامان کریتے ہیں یا پہلے سے کچھ آئیسا آنا کام کرتے تھے وہ بھی نہیں بچ پا رہا ہے جب کام نہیں کریں گے تھوڑ پیسے اچھے وہ بھی اٹھ گئے ہیں اب جب کام نہیں کریں گے تو پیسے آئیں گے کہاں سے تو ابھی دو چار دن سب لوگ بھوک ہےجی سرکار کی طرف سے کوئی مدد ملیا کوئی مدد نہیں میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے سے کوئی مدد کر رہا چاہتے ہیں تو آپ آئیے لوگوں کی مدد کیجئے کہ کوئی لوگوں کو ضرورت ہے چھانے یہاں پہ ابھی کھانے پینے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے پرابلم نہیں ہوگی راسن نہیں ہے سبجی نہیں ہے ابھی آیا تھا راسن باٹنے مار ہو گیا یہاں پہ چینہ چینی ہو گیا کوئی راسن جرہ جرہ سا دے کے جا رہا ہے ایک کلو وہ ابھی روز نہیں آ رہا ہے تو دیکھئے ایسی حالت ہے اتنی سارے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر غم ہے غصہ بھی ہے غصہ اس وجہ سے ہے جو نیتا ہیں وہ ووٹ لینے کے وقت ان کے پاس آ جاتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب محلائیں غصے میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز کی قیمت بڑی ہوئی ہے اور کھانے پینے میں ان کو پرابلم ہے تو آپ میں سے کوئی اگر ایسا ہو جو مدد کرنا چاہتے ہوں تو یہاں پر آئیے اور ان محلاؤں کی مدد کیجئے وجہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کوڑا بنتے اور دن بھر کوڑا بنتے کے بعد شام میں اس کوڑے کا جتنا پیسہ ہوتا ہے اسی سے اپنے پریوار والوں کا یہ لوگ پیٹ پالتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو باعث تاریخ کو سب سے پہلے جنتہ کرفیو کر دیا گیا پھر اس کے بعد سے لوگ ڈاؤن کا شنصرہ چال ہوا اکتیس ماہ تک کے لئے کہا گیا لیکن پھر کل نردر مودی جی نے کہہ دیا ہے آگامی اکیس تیروں تک کے لئے پوری طرح سے لوگ ڈاؤن سب سے بڑی پریشانی ان لوگوں کے لئے ہمارے پاس ماسک ہے گلپس ہے ہاتھ میں میں گلپس اور چہرے پر ماسک لگا کے رکھا لیکن ان کے لئے اتنا خریدنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ماسک کی کالا بازاری سے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ماسک کی قیمت جو تیس روپے تھا وہ ایک سو تیس روپے ذرا بتائیے جب اپنی فیملی کو کھلا نہیں پا رہے تو ان کے لئے ماسک خریدنا سینٹائزر خریدنا سابون خریدنا کتنا مشکل ہوگا اب ہر بار ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سینٹائز کر رکھا جائے بتائیے یہ لوگ کس حساب سے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں گے پڑی بات ہے کہ چناؤ پرچار کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پارٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹوپی باتتی نظر آئے گی انہی لوگوں کا استعمال کرتے ہیں چناؤ پرچار میں پان پان سو روپے دیتی ہے ٹوپی دیتی ہے پارٹیاں جو ہے ٹوپی دیتی ہے اس کے علاوہ ایک گمچھا دیا جاتا ہے ساتھ میں ایک جھنڈا دیا جاتا ہے جس پہ پارٹی کا نشان ہوتا ہے ایمبلم ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پارٹیاں جو ہے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ ماسک نہیں بٹوایا جائے وہ چاہتی ہے کہ بھائی اگر گلپس نہ دیا جائے تو کم سے کم پارٹی کا ایک مہر لگا کر لوگوں کو باٹھتے ماسک لیکن پتہ تو چلے کی کس پارٹی نہیں دیا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پارٹیاں جو ہے جس طرح سے جھنڈے وغیرہ دیتی ہے نشان دے کر لوگوں کا فائدہ ہونا ضروری ہے پارٹ الیکشن میں اتنے سارے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن اب کسی کے چہرے پر ماسک نہیں ہے اور نہ اس سرکار دینے کو تیار ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار ٹیسٹ کرنے کے لئے کہہ دیا گیا کہ ساڑھے چار ہزار لگیں گے بتائیے جن کے پاس کھانا نہیں ہے یہ لوگ کہاں سے ساڑھے چار ہزار پیلائیں گے اگر ان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ دو دن سے جو لوگ بھوکے ہیں بائیس مارچ کو جنتاکرفی ہوا تھا اس کے بعد ان کے پاس راشن نہیں پہنچا ہے اور کئی میرے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ہم یہاں پہنچے لوگوں سے جاننے کے لئے پہنچے کہ سچ بات ہے یا نہیں ہم نے دیکھا واقعی پہلے ہم نے بات چیت کی تب پتہ چلا کہ واقعی ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں اگر آپ میں سے کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور آئیے لوگوں سے ملیے بات چیت کیجئے تب پتہ چلے گا کہ کتنی حالت یہاں پر خراب ہے 21 دن کے لئے لوگ ڈاؤن تو ہو گیا کرونا سے ہم بچ سکتے ہیں لیکن بھوک میری سے کیسے بچے گے ان گریبوں کے لئے کون سوچے گا آج تک کے لئے اتنا ہی بہت بہت شکریہ ہم نے آپ کو یہاں کی حقیقت حال بٹل ہاؤس کی مہلاؤں کی یا بٹل ہاؤس کی جو یہاں پر جھگیوں کی حالت ہے ہم نے آپ تک پہنچایا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے صرف اس طرح سے آپ رحمت جائیے ضرورت ہے کہ آپ اس کو تحصروں تک پہنچائیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ کون ہے کوئی ہو سکتا مدد کرنے والا ہو نمبر ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں اب اس کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہے چلیں بہت بہت شکریہ